سفید بالوں کو قدرتی کالا کرنے کا سنیاسی نسخہ بال سفید ہو گئے ہیں، داڑی سفید ہو گئی ہیں، یا موچھیں سفید ہو گئی ہیں اس کو قدرتی طور پر کالا کرنے کا سنیاسی نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر اسلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بابریان افیشل اور میں ڈاکٹر بابریان آج سفید بالوں کو قدرتی کالا کرنے کا سنیاسی نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر بال سفید ہو گئے ہیں تو یقین کانے پرسنیلٹی میں ذرا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وقت آنے سے پہلے انسان بڑا فیل ہونا لگتا ہے اور آج کل کے نوجوان نسل میں تو بہت زیادہ یہ فاسٹ فوڈ آنے کی وجہ سے اور بائیوٹنز کی کمی کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ بال سفید ہو رہے ہیں تو سفید بالوں کو کالا کرنے کا قدرتی طریقہ ہے آپ کو کالی مہنٹی نہیں لگانی پڑے گی آپ کو بال ڈائی نہیں کرنے پڑیں گے اور آپ کے بال جو ہیں وہ قدرتی طور پر انشاءاللہ کالے سیاہ ہو جائیں گے یہ میرا سنیازی طبقہ نسخہ ہے یہ وہ نسخہ ہے کہ جو میرے حکمہ بھائی ہیں جو میرے ہرپر ڈاکٹرز ہیں وہ اس نسخے کی تائید کریں گے اس کو تسلیم کریں گے کہ واقعی اس کے استعمال سے سفید بال جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں گرنٹی کے ساتھ میرا تو یہ الحمدللہ بہت مرتبہ عزمودہ اور مجرب ہے میں نے بہت زیادہ لوگوں پر یوز کروایا ہے اور میں نے خود بھی کچھ مہینے مطلب میں نے دو مہینے یہ خود بھی استعمال کیا ہے الحمدللہ 35 کی ایج ہے میری 35 ایئرز میری ایج ہو گئی ہے تو میرے بال الحمدللہ یہ میرے بال ریل ہے اگر کوئی بھا یہ کہتا ہے کہ جی میں میں دل لگاتا ہوں یا کوئی ایسی ایسی بات تو وہ فیس ٹو فیس مجھ سے مل لے آج ہے تو یہ دو بال ادھر ہیں سفید میرے موچوں میں ابھی سفید نہیں ہے براؤن ہو رہے ہیں وہ اور ادھر یہاں پہ کن پٹیوں میں یہاں پہ بھی میرے ذرا مطلب وہ آ رہے ہیں بہت سفید میں نے یہ پھر بھی مکمل نہیں کھایا تھا لیکن اب میں دوبارہ یہ دوائی تیار کر رہا ہوں میں خود بھی انشاءاللہ یہ کہوں گا تو نسکہ کیا ہے میں نے نسکہ نوٹ کریں انتہائی مجرد اور عسام نسکہ ہے آپ نے پنسار کی دکان سے لینا ہے ترپلا تین سوکے پھل ہوتے ہیں حرید آملہ اور بیڑا یہ تینوں چیزیں خوشک لے لیں حرید جو ہے وہ آپ نے بڑی حرید لینی ہے اور سوکے آملے لینے ہیں اور آپ نے بہیڑے لینے ہیں بہیڑا یہ تینوں چیزیں سوکے پھال لیں تینوں کی وجہ سے اس کو ترپلا کا جاتا ہے تین پھلوں کی نسبت سے اس کو حکمت میں ترپلے کا نام دیا گیا ہے اس کی گھٹلیاں نکال لیں اس کا وزن برابر کر لیں گھٹلیاں نکال کے جب وزن برابر ہوگا پھر اس کو اوٹ کے اس کو پوڈر کر لیں گھٹلیاں نکال کے پھر تینوں کا وزن برابر کرنا ہے پھر اس کو اوٹ کے اس کو پوڈر کر لیں جب یہ صفوف ہو جائے بلکل پوڈر ہو جائے تو بس یہ دوائی تیار ہے اس کی آپ نے آدھی چمچ سے ایک چمچ کھانے والی چمچ جو ہے یہ آپ نے صبح و شام کھانا کھانے کے بعد یا پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ آپ نے کھانی ہے صبح و شام لگا تار اس کو استعمال کرنے کا جو پیریڈ ہے وہ ذرا لونگ ہے کیونکہ اس نے بال اوپر سے صفحہ کھالا نہیں کرنا یہ جرو سے بالوں کو کھالا کرتی ہے دوائی تو اس کا جو استعمال ہے وہ کھانے والی دوائی ہے یہ جب تیار کر لیں تو آپ نے اس کو جب لگا تار چھ مہینے استعمال کر لینا ہے تو جو بال آپ کے سفید ہو گئی ہیں وہ ریڈ ہوں گے پہلے پھر وہ براؤن ہو جائیں گے لیکن اس کا جو مکمل کورس ہے وہ دس مہینے ہے آپ اس کو دس مہینے لگا تار کھالیں گے جب تو مکمل بال بلیک ہوں گے مکمل باڈی کے بال اور الحمدللہ ہمیں والے پچھس تیس سال تک بال دوبارہ سفید نہیں ہوں گے تو میں تب چوبیس سال کا تار جب میرے بال کچھ سفید ہونے لگے تو میں نے یہ تقریباً دو مہینے کھائی تھی یہ والی میڈیسن بنا کے تو تب میں خود سمجھ لیں کہ سفوڈ ایٹ تھا تو میں تب کورس بھی کر رہا تھا تو میں نے یہ صرف دو ماہ کھائی تھی دوائی اور میرے باپ جو سفید ہو رہے تھے وہ رک گئے تھے اس کے بعد میرے باپ سفید نہیں ہوئے تو اب جا کے مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے میرے داری میں باپ سفید آ رہے ہیں تو اب میں یہ دوائی دوبارہ شروع کروں گا انشاءاللہ اور میں لگا تار اس کو دس ماہ کہوں گا میں نے آج تک الحمدللہ مجھے الحمدللہ میں بائی گاڈ یہ جس کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک مہندی نہیں لگائی کالی مہندی نہیں لگائی میں نے بالوں کو ڈائی بھی کیا یہ میرے ریل اور اریجنل میرے بال ہیں اور ان میں کچھ بال سفید آ گئے ہیں تو وہ اگر میں زوم کروں گا تو آپ لوگ شیئر دیکھ سکیں گے بال جو سفید ہیں تو میرے بائی بہن جن کے بال وقت سے پہلے سفید آ گئے ہیں تو میری ان سے یہ ایک میری ایک تجویز ہے کہ وہ یہ دوائی خود تیار کریں تیار کر کے اس کو بنا کر اس کو کھائیں اگر خود نہیں بنا سکتے تو یہ تیار شدہ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں اگر آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو میرے ان واتسپ نمبروں پر رابطہ کر لیں اور ہم سے منگوا لیں اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر بابریا نفیچل کو فالو کریں سبسکرائب کریں میرے پیس کو فالو کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور میرے جو دیکھنے والے بائی ہیں وہ کمیٹ میں اپنا نام بتا دیا کریں اس سے میری حاصلہ افضائی ہوتی ہے اور میں دوبارہ آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کے آتا ہوں تو انشاءاللہ تلالہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تاتا کے لئے لائک